میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کی پیارے دیوانوں اب دو باتیں اور عرض کر دیں کہے لگانے میں سکون نہیں رونے میں سکون یہ جو کومیڈی شو دیکھ کر کے آدمی سمجھتے تھوڑا ریلیکس مل جاتے نہیں حضور فرماتے زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے پہلے جوکس پڑھتے ہیں کہ کیا آیا ذرا سنے ذرا ہسائیں گے لوگوں آقا کریم صلی اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور زیادہ رونے سے دل زندہ ہو جاتا ہے تو رونے میں سکون رکھا ہے دیکھیں نہ کسی کے یہاں میت ہو جائے اور کوئی آدمی نہیں روتا اللہ نہ کرے برحال ہونا تو ہے کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بیٹے کے انتقال پر یا باپ کے انتقال پر بچہ نہیں رو رہا ہے تو آدمی کہتے ہیں ابھی رویا نہیں یہ صدمہ بہت سیادہ لے لیا اس کو رولاؤ کیسے بھی کر کے اور ایک بات جو جی بھر کے وہ رو لیتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے ریلیکس مل جاتا ہے لیکن یہاں ایک بات میں ارز کر دوں انسان کے سامنے نہ رونا قدرت کے سامنے اور جب اس کے سامنے رو گے تو جو آنسو نکلیں گے وہ موتی بنا کر کے اللہ عزب جل قبول فرمالے گا یہاں تک حدیث شریف کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے ڈر کر کے مکھی کے پر کے برابر بھی اپنی آنکھ سے آنسو نکالے وہ آنسو جسم کے جس حصے پر بھی پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس حصے کو جہنم سے آزاد کرنا چاہے تو رونے میں سکون ہے اللہ والے روتے تھے قرآن کہتا ہے فَلْيَدْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَثِيرًا یہ قرآن کی آیتیں ہنسو کم اور رو زیادہ تو جہاں زیادہ رونے کا حکم ہے وہاں ہنسنے میں گزارتے تھے تو ایک چیز آپ سمجھ دیجئے اس کو بہت اچھی طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں زیادہ رونے میں اکیلے میں بیٹھو رات کے وقت اٹھو مسلح پر بیٹھو اللہ سے رو رو کر دعائیں کرو آپ کو سکون مل جائے گا آپ کے دل کوئی اتمنان مل جائے گا تو زیادہ ہنسنے سے سکون نہیں ہے زیادہ رونے سے سکون اور پھر ایک اور دوسری بات ارس کروں گا تو آپ کو حیرت ہوگی رولانے میں سکون نہیں ہے ہسانے میں سکون اب یہ دوسری بات ہو آپ کہیں گے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہسنا زیادہ نہیں ہسنا چاہیے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہسانے میں سکون رولانے میں سکون نہیں یہ کیا بات ہوئی تو عالی حضرت کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس طبصم کی عادت پہ اللہ کو سلام حضور کے بعد کوئی روتا ہوا آتا بلکتا ہوا آتا تو حضور اس کو اتنی تسلیح دیتے کہ اس کا رونا بند ہو جاتا اور وہ مسکرہ دیتا بس اس کا مسکرہ نہ کی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لئے باعث تسکین بن گیا اور باعث نچا تو آپ کی ذات سے کوئی روئے نہیں بلکہ آپ کے پاس کوئی رونے والا آیا تو آپ کی تسلیح سے اس کو سکون مل جائے اور وہ مسکرہ کر کے جائے کہ آپ نے میرا غم حلقہ کر دیا یہ آپ کا غم حلقہ کرنا یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے آپ کے دل کو سکون پہنچانا اس کو دو جملے میں سمجھ لو سکون دو سکون لو سکون دو اور سکون لو یہ ہو ہی نہیں سکتا بہت اہم جملہ ارز کر رہا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے دل کو دکھا کر آپ یہ سوچیں کہ آپ کو تکلیف نہیں آئے گی اس لیے کہ یہ ایک قرض ہے آپ کا دل دکھانا یہ قرض ہے اور یہ قرض آپ کو چکانا ہی ہے کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ بھی اس قسم کا معاملہ ہوگا اس لیے کہ کانٹے کا بیچ بوکر غلاب کی امید رکھنا یہ بے وقوفی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ عزاز سے لوگوں کو راحت ملے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات سے بیوی کو سکون ملے اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھے ہوئے نام کا پرجہ آپ کو کہیں گرا ہوا ملے فوراں اٹھا لو اور کسی کی پروہ کیے بغیر اسے صاف کرو ہو سکے تو اتنے لگاؤ اور بلندی پر رکھ دو پتہ نہیں یہی بلندی پر رکھنا ہماری بلندی کا سبب بن جائے اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ